سامپ کا نام سنتے ہی لوگ کام جاتے ہیں ان کی خطرناک اور عجیب رسامت دیکھ کر اس بات کا بہخوبی اندازہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لائے ہیں چند ایک ایسے خطرناک سامپ جن کا سامنا آپ کبھی بھی کرنا نہیں جائیں گے ان میں سے چند ایک دکھنے میں بہت دلکش ہیں پر آپ میری اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں فین بینڈٹ سی سنیک ایک انتہائی زہریلا سامپ ہے اور ڈرپوک مزاج کا حامل ہے عام طور پر اسی وقت کارتا ہے جب اس کے ساتھ شدید بدسلوکی کی جائے وائٹ لپ گرین پٹ وائپر زہریلا سامپ ہے اور جنوب مرشک ایشیا میں پایا جاتا ہے سودرن پیسیفک ریٹل سنیک پٹ وائپر کی سب سپیشیس ہیں اور انتہائی زہریلا ہوتا ہے یہ جنوب مغربی کالیفونیا اور جنوب میں باجہ کالیفونیا میکسیکو میں پایا جاتا ہے افریکن روک پائیتھون افریقی سہرہ میں پایا جانے والا یہ سب سے بڑا سامپ ہے اور دنیا میں پایا جانے والے چھے بڑے سامپوں میں سے ایک ہے آئیلیش پام پٹ وائپر اس کو عام طور پر آئیلیش وائپر کہا جاتا ہے پٹ وائپر کی قسموں میں پایا جانے والا ایک زہریلا سامپ ہے یہ سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کا رہائشی ہے ریٹیکولیٹڈ پائیتھون دنیا کے لمبے ترین سامپوں کے قسم ہے یہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا مقامی ہے کچھ ملکوں میں اسے پیٹ کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے ساؤتھ امریکہ میں پایا جانے والا گرین ایناکونڈا زہریلا نہیں ہوتا یہ سٹی بس جتنا لمبا ہو سکتا ہے اور دو بالک انسانوں جتنا وزنی بھی وارٹر مارکسن یونائٹس ٹیٹ اور ساؤتھ ایسٹن کا مقامی ہے اور ایک انتہائی زہریلا سامپ ہے خطرہ محسوس ہونے پر ڈس سکتا ہے مالی کوبرا مغربی افریقہ کا مقامی علاقے میں خطرناک حد تک امواد کا ذمہ دار ہے یہ سپٹنگ کوبرا کی ایک قسم ہے ایجپشن کوبرا ایک انتہائی خطرناک سامپ ہے اس کی عوستن لمبائی ایک اشاریہ چار میٹر ہوتی ہے چائنیز کوبرا کو تائیوان کوبرا بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر جنوبی چین میں پایا جاتا ہے جیمز سنز مامبا غصے والا اور زہریلا ہوتا ہے یہ ایک وار میں اسی میلی گرام زہر نکالتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قدر خطرناک ہے ویسٹن براؤن سنیک انتہائی زہریلا اور عام طور پر مغربی اسٹیلیا میں پایا جاتا ہے اس کے کاٹنے سے سردرد کیا پیٹرد اور گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے ٹائگر ریٹل سنیک بہت غصے والا ہوتا ہے جس لئے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے یہ عام طور پر بہت کم کارتے ہیں پر ان کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے ساؤتھ اسٹن برازل میں پایا جانے والا یہ جانا مانا زہریلا سامپ ہے ملیان پٹ وائپر غصے والا اور اچانک سے حملہ کرنے والا سامپ ہے یہ ساؤتھ اسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے ٹرسی اوپلو ایک عجیب دکھنے والا یہ سامپ پٹ وائپر کی زہریلی قسموں میں سے ایک ہے کیپسین کوبرا سینٹرل ایشیا کوبرا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بہت ہی جارہانا اور غصے والا ہوتا ہے عموما انسانوں سے دوری رہتا ہے اور ہاں یہ کوبرا کی سب سے ایک زہریلی قسم ہے کیسکابل انتہائی زہریلا ہوتا ہے اور بہت سے انسانی امواد کا ذمہ دار بھی ہے محاوی ریٹل سنیک کا زہر بہت خطرناک ہوتا ہے پر اچھی خبر یہ ہے کہ اگر اس کے کاٹنے کے فوراں بعد طبعی امداد لے لی جائے تو بچنے کا مواقع بڑھ سکتے ہیں بیکٹ سی سنیک سمندری سامپوں کی انتہائی زہریلی قسم ہے سمندری سامپوں سے کاٹے جانے والوں میں پچاس وی صدقہ یہ اکیلا ہی ذمہ دار ہے شارپ نوز پٹ وائپر عجیب دکھنے والا یہ سامپ انتہائی خطرناک اور زہریلا ہے اس کے کاٹنے سے درد اور فوری خون بہنا شروع ہو جاتا ہے گرین مامبا خوبصورت دکھنے والا یہ بہت ہی خطرناک سامپ ہے گبون وائپر زہریلا ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بھاری وائپر سامپ ہے کیپ کوبرا افریقہ میں پایا جانے والا خطرناک ترین کوبرا ہے عمومی طور پر گھروں کے آس پاس یا گھروں میں ہی پایا جاتا ہے بوروئنگ ایسپ زمین کے اندر رہتا ہے اور اس کے دانت اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر چھو بھی جائیں تو نقصان پہنچا دیتے ہیں فورسٹ کوبرا افریقہ کا مقامی ہے اور اس کے کاٹنے سے جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کوسٹل ٹائپین شمالی مشرق اسٹریلیا اور نیگینی کے جزائر کے سہلی علاقوں میں پایا جاتا ہے زہریلے سامپوں میں اس کا چھٹا نمبر ہے ییلو بیلیڈ سیسنے قائد زہر انتہائی طاقتور ہوتا ہے اپنے پیلے پیٹ کی وجہ سے پانی میں آسانی سے دکھ جاتے ہیں ٹائگر کیل بیک پانی کا سامپ ہے جو جاپان اور مشرق ایشیا میں پایا جاتا ہے بہت شرمیلہ مگر انتہائی خطرناک ہوتا ہے بلیک ٹائگر سنیک کے کارٹنے سے آدھے گھنٹے میں موت ہو سکتی ہے یہ اسٹریلیا میں پایا جاتا ہے ایسٹن براؤن سنیک کا اگزہر ایک بالی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے یہ سنٹرل آسٹریلیا اور جنوبی نیو گنی کا مقامی ہے ڈائزٹ ہون وائپر ایک بڑا ہلکے براؤن رنگ کا انتہائی طاقت اور زہر رکھنے والا سامپ ہے افریقہ کے شمالی علاقوں میڈل ایسٹ میں پایا جاتا ہے بوم سلینگ عام طور پر ساؤت افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ تیز اور درخت پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کا زہر انتہائی طاقتور ہوتا ہے اینکونڈا ایک پورے انسان کو نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے پر اس میں زہر نہیں ہوتا یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مارتا اور پھر نگل جاتا ہے ملین سنیک ساؤتھ ہیست ایشیا اور انیشیا میں پایا جاتا ہے اس کا زہر کوبرا کے زہر سے سولہ گناہ زیادہ زہریلا ہوتا ہے فلپین کوبرا عجیب دکھنے والا یہ سامپ فلپائن میں پایا جاتا ہے اور کوبرا سپیشیز میں انتہائی خطرناک اور زہریلا سامپ ہے ریٹل سنیک ایترس ہسپیڈا منفرد دکھنے والا یہ سامپ وستی افریقہ کے برساتی جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ انتہائی زہریلا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بہت بڑی ہوتی ہیں رسلز وائپر پوری ایشیا میں مل جاتا ہے انڈیا کے چار بڑے سامپوں میں اس کا شمار ہوتا ہے انڈین کوبرا انڈیا کے بگ فور میں سے ایک ہے اور یہ بھارتی ثقافت کا حصہ بھی مانا جاتا ہے بلیک ماما اس کے کارٹنے سے افریقہ میں بہت سے لوگوں کیاں بات ہوئی ہیں یہ تقریباً ایک بار میں بارہ دفعہ کار سکتا ہے اور اس کا ہر وار زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے کنگ کوبرا پوری ایشیا میں مل جاتا ہے اور خاص طور پر انڈیا کے جنگلوں میں یہ انتہائی مشہور اور لمبے زہریلے سامپوں کی قسم ہے انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہیں وہ یہ دوسرے سامپوں چپکلیوں اور چوہوں کا شکار کرتے ہیں اس کا زہر ایک ہاتھی کو چندھی گھنٹوں میں ماننے کے لیے کافی ہے